اسلام علیکم ویڈیو نئے ویڈیو میں خوش شام دی تو میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تک کہ ہر نئے ویڈیو آپ کو مل سکیں میں آپ کے لئے جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ دبائی کے اندر جو بھی ٹیچنگ کے لئے آنا چاہتا ہے اس کے لئے بی ایڈ کی جو چیز ہے بی ایڈ کس طرح امپورٹن ہے کہ کہاں کہاں زیادہ ضروری ہے یا بی ایڈ کے بغیر آپ کو جاب مل سکتی ہے نہیں مل سکتی تو جسٹ میرا جو آج فوکس رہے گا وہ بی ایڈ کی اوپر رہے گا کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میری ویڈیوز پر کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے ویڈیوز پر کر رہے ہوتے ہیں بی ایڈ کو لے گے تو سمپل دیڈ میں آپ کو بتا دوں کہ الیجیبیلٹی کیا ہے آپ اس طرح الیجیبل ہیں کہ اگر آپ نے بیچلر ڈگری کی ہوئی ہے ساتھ آپ نے ریگولر بی ایڈ کیا ہوا ہے تو آپ دبائی کے اندر الیجیبل ہیں ٹیچنگ کے لئے تو اگر پلس پوائنٹ ہے کہ آپ نے ماسٹر ڈگری بھی کی ہوئی ہے اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے بی ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کے پاس موسٹر ڈگری ہے اور جو آپ کا بی ایڈ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے یا جو آپ کا بی ایڈ ہے وہ اوپن یونیورسٹی سے ہے تو پھر بھی دبائی میں کوئی سکول ایسے ہیں جو اس چیز کو ایسپٹ کر لیتے ہیں بیکاؤز اب یور موسٹر ڈگری کیونکہ دبائی کے اندر کوئی بھی ٹیچر جب ہائر ہوتا ہے اس کی کی ایش ڈی ہے جو یہاں کا ادارہ ہے یا پاکستان میں جیسا اب اچھی سی کہہ سکتے ہیں تو ادھر سے اپروول لینے ہوتی ہے ٹیچر کی تو وہ اپروول جو ہوتی ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹ کے بیعاف پہ ہوتی ہے تو جب آپ کی بی ایڈ کی ڈگری اور ساتھ آپ کی بی ایڈ کی ڈگری اور بیچلر ڈگری جاتی ہے تو وہ اپروو ہو جاتی ہے اگر وہ بیچلر ڈگری کے ساتھ آپ اوپن یونیورسٹی کا بی ایڈ کی ڈگری بھیجیں گے تو کی ایڈی ہے آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپروو نہیں کرتا تو جس کے پاس مانسٹر ڈگری ہوتی ہے تو وہ آپ کے ڈاکومنٹ صرف آپ کی بیچلر اور مانسٹر ڈگری بھیجتے ہیں اوپن کا بی ایڈ کی ڈگری نہیں بھیجتے ہیں تو آپ کی مانسٹر ڈگری کی وجہ سے وہ آپ کے ڈاکومنٹ اپروو ہو جاتے ہیں سب سے پرفیکٹ کینڈیٹ وہ ہے جس کے پاس بیچلر ڈگری پلس ریگولر بی ایڈ ہے یا مانسٹر ڈگری اور ریگولر بی ایڈ ہے یہ بالکل پرفیکٹ کینڈیٹ ہے دبائی کے اندر ٹیچنگ کرنے کے لئے آپ ایک بات یاد رکھیں کچھ لوگ بور رہتے ہیں جلدی ہوتے ہیں انہیں آنے کے لئے کہ بھائی میں آ جاتا ہوں اور اس چیز پہ کہ میں ماسٹر ڈگری ہے اور بی ایڈ نہیں ہے یہ ماسٹر ڈگری ہے اور اوپن کا بی ایڈ ہے تو ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسیپٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہم آ جاتے ہیں اور اپنی ٹیچنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں فرسٹ آفال جب آپ ٹیچنگ اپلائے کرتے ہیں جو آپ اپلائے کرتے ہیں جو ریکروٹمنٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جب یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کا بی ایڈ اوپن سے ہے تو وہ آپ کو انٹریو کال ہی نہیں کرتے تو ایک چیز کا خیار رکھیں کہ اپنے جو آپ کا ریزیو میں ہے اس کی اوپر کسی بھی جگہ پہ اوپن یونیورسٹی مینشن نہ کریں اس چیز کا بہت خیار رکھیں آپ جسٹ جیسے علامہ اقبال یونیورسٹی ایسے لکھ دیں تو اس طرح کی چیزیں لکھ دیں تو یہ چیز کا بہت خیار رکھیں باقی کیا ہے کہ آپ آج کال ہمارے کانٹریز میں کیا ہے جابز نہیں ہیں مشکلات ہیں لوگ جلدی ہوتی ہیں کہ ہم جلدی سے باہر آجیں اس میں ایک چیز کا بھی خیار رکھیں کہ ابھی اس ٹائم پہ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی یا آپ کی شادی نہیں یہ میں میل فی میل دونوں کے لئے کہہ رہا ہوں اس ٹائم پہ آپ کے پاس ایک سال دو سال ہیں آپ مزید اپنا ریگولر بیئٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہاں آ کے اپنی جاب جب سٹارٹ کریں گے تین ہزار چار ہزار درم سے تو سٹارٹنگ کے لئے تین چار ہزار درم اچھی انکم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ یہ مائنڈ میں رکھیں اپنا فیوچر بنانے آ رہے ہیں لانگ ٹم کے پلاننگ کر کے ہیں جب سات آٹھ سال کے بعد آپ کے بچے بھی ہوں گے تو آپ کو یہ تین چار ہزار درم کچھ بھی نہیں کرے گا تو سات آٹھ ہزار درم آپ کو چاہیے ہوگا تو سات آٹھ ہزار درم کمانے کے لئے ریکائرمنٹس بھی ہیں آپ کو ڈگریز بھی چاہیے آپ کی سکلز بھی ہونی چاہیے تو کیوں نہ آپ پرفیکٹ کنڈیڈیٹ بن کے آئیں کسی بھی قسم کا کوئی رسک لے کے یہ جلدی نہ کریں اگر آپ لانگ ٹم پلاننگ کر کے آ رہے ہیں تو میرا مشروع آپ کو یہ یہ ہے کہ آپ بیچلر ڈگری کریں ریگولر بھی ایڈ کریں ماسٹر ڈگری کریں ریگولر بھی ایڈ کریں اپنی ریکائرمنٹس ایک دفعہ پوری کر گیا ہیں تو پھر آپ کو کوئی دست یہ برہ دردرم بھی کمانے سے فیوچر میں کوئی روک نہیں سکتا تو گئیز میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اگر آپ اس میں کوئی کلیٹیفیکیشن چاہتے ہیں یا اس میں اور کوئی ڈیٹیل پوچھنا چاہتے ہیں نیچے کومنٹ باکس میں بتا دیں میں آپ کو ریپلائے کر دوں گا تو تیل دا نیکس ویڈیو اللہ حافظ گوڑ بائی